ویسے سنگر موسیوالا کی ہتیا کو نو دن بیٹ چکے ہیں لیکن پنجاب پولیس کے ہاتھ ابھی تک زیادہ کچھ نہیں لگا سوال یہ ہے کہ ہتیاکان کی کتنے مجرم ہیں اور ساجش کتنی بڑی ہے دعویٰ ہے کہ ہتیاکان میں شامل سبھی شوٹرز کی پہچان کر لی گئی ہے لیکن جب تک جب تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوگی ساجش کا اصلی سچ یعنی اصل سچ سامنے نہیں آئے گا پنجاب پولیس کی درجنوں ٹی میں دلی پنجاب ہریانہ اور راجستان میں خاک چھان رہی ہے فلحال پولیس کو کیکڑا نام کے شاطر روپ میں اہم لیڈ ملی ہے اور کیکڑا کو ہریانہ کے سرسہ سے گرفتار کیا گیا موسیوالا کی ہتیا کے وقت وہ اس کے گھر کے باہر موجود تھا اور ہتیاکان سے پندرہ منٹ پہلے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی میں وہ دکھا ہے شاطر نے فین بن کر موسیوالا کے ساتھ سلفی بھی لی تھی اس کے ساتھ فوٹیج میں ایک اور یوگ بھی دکھ رہا ہے اور شک یہ بھی ہے کہ اس نے ہی موسیوالا کے مومنٹ کی خبر شوٹرز کو دی اور بھتایا گیا کہ وہ بینہ سیکیورٹی کے تھار میں نکل رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا سنگر کی دریا دلی ہی ان کی جان پر بھاری پڑ گئی کیا سیلفی لینے والے کیکڑا نے ہی موسیوالا کی ہتیا کو پلوٹ اسے تیار کیا واردات میں استعمال کاروں کے ذریعے بھی پولیس شوٹرز تک پہنچنے کی کوشش میں ہے اور گینگسٹر لارنس بشنوئی سے بھی پوچھتا جاری ہے لیکن ساجش کے خلاصے میں ہو رہی دیری سے پریوار آکروشیت ہے سوال یہ ہے کہ کیا پولیس اور انٹیلیجنس سے بھی زیادہ مجبوط ہے گینگسٹر کی پلانی کیکڑا بولے گا شوٹرز کا راج کھولے گا لارنس گینگ کے ساتھ سوٹرز پر پولیس کی نظر سیلفی والے کی تلاش ماشٹر مائنڈ فرار پنجابی سنگر سدھو موسے والا مرڈر کو نو دن بیچ چکے ہیں لیکن پنجاب پولیس ابھی تک ہتیا کانٹ کے تار جوڑنے میں ہی لگی ہے اگر پولیس زلد سوٹروں کی گرفتار نہیں کر پاتی ہے اور مرڈر کی گتھی نہیں سلجھا پاتی ہے تو جانچ کیندری ایجنسیوں کے ہاتھ میں سوپی جا سکتی ہے موسے والا کے پتا نے دو دن پہلے چنڈگر میں گریہ منتری امیش شاہ ساملقات کی تھی اور سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی ڈلی پولیس بھی لورنس بشنوی سے لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس نے کچھ نہیں اگلا پنجاب پولیس کا دعوہے کی ہتیا میں شامل سات سوٹرز کی پہچان کی جا چکی ہے یہ سبھی سوٹرز لورنس بشنوی گینگ سے جڑے ہیں اور پھل حال کسی نہ کسی کیس میں فرار چل رہے ہیں منپریس سنگھ مننو جو پنجاب کے ترنتارن کا رہنے والا ہے پولیس نے اسے اترا کھنڈ سے گرفتار کر لیا ہے منپریت پر لوجسٹک سپلائی اور شوٹروں کو گاڑی پروائیٹ کرنے کا عاروب ہے جبکہ باقی چھے گرفت سے باہر ہیں ان کے نام ہیں پنجاب پولیس کی بارہٹی میں آروپیوں کی تلاس میں اب تک چار راجیوں کے کئی شہر چھان چکی ہیں لیکن ہاتھ گلے زیادہ کچھ نہیں لگا پھل حال ہتیا کانڈ میں پنجاب، ہریانڈا، راجستان، مہاراشتھ اور ڈلی کے شوٹرز کا کنیکشن سامنے آ رہا ہے جان بوچ کر الگ الگ راجیوں کے اپرادھیوں کو شامل کیا گیا تاکہ پولیس کے ہاتھ ان تک نہ پہنچیں پنجاب پولیس کے ہاتھ کےکڑا نام کا ایک شاتر بھی لگا ہے منسا پولیس نے اسے ہریانڈا کے سرسا سے گرہتار کیا ہے کیکڑا ہتیا کانڈ سے کچھ دیر پہلے موسیٰ والا کے گھر کے باہر ہی موجود تھا وہ گھر کے باہر لگے سی سی ٹی بی میں بھی دکھا ہے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ کیکڑا ساتھی کے ساتھ موسیٰ والا کا فینس بن کر موسیٰ گاؤں پہنچا اور پینتالیس منٹ تک وہاں رکا رہا اس نے موسیٰ والا کے ساتھ سیلپی بھی لی اروپ ہے کسی بی جس نے جیسے ہی دیکھا کہ موسیٰ والا بینہ سیکیورٹی کے تھار میں جا رہا ہے اس نے شارپ شوٹرز کو خبر دے دی حالانکہ کیکڑا نے کسے پھون یا میسیج کیا یہ ابھی ساف نہیں ہے کیکڑا کے ساتھ دیکھ رہے لڑکے کی تلاش بھی پولیس کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لڑکا کئی دن سے موسیٰ گاؤں میں گھوم رہا تھا موسیٰ والا بینہ سیکیورٹی گارڈز کے گھر سے نکلا ہے اس کی خبر شوٹرز کو ترنت کیسے مل گئی یہی بڑا سوال ہے دوسری طرف ہریانڑا کے فتہ آباد سے پولیس نے دیویندر کالا نام کے افرادی کو پکڑا ہے اس کے خلاف فتہ آباد تھانے میں ڈرک سے جڑے چھے معاملے درج ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیویند سے ملنے پنجاب کے رہنے والے کیشو اور چرنجی سنگھ سولہ اور سترے مئی کو آئے تھے جن کو راجستان نیواسی نصیب نے فتہ آباد میں ہی بولیرو کار دی تھی جس کا استعمال شوٹرز نے موسیٰ والا کی ہتیا میں کیا پنجاب پولیس ہتیا میں استعمال گاڑیوں کے ذریعے شوٹر تک پہنچنے کی کوشش میں ہے موائل کی کال ڈیٹیل اور لوکل سرولانس کے ذریعے سبود جھٹائے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر شوٹرز اور ماشٹر مائنڈ گرفت میں کب آئیں گے بھگوند مان سرکار کا گھرے میں ہے اور پریوار کا دھائر جواب دے رہا ہے میرو ریپورٹ زی میڈیا